حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ طیب میں حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خیدوت میں جانے کا ارادہ تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور حضرت قاب احوار رحمت اللہ علیہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے یا اللہ مجھے مردہ دیکھ کر میرا دشمن خوشیاں منائے گا جبکہ اسے ایک طویل مدد کے لئے محلت ملی ہوئی ہے جواب آیا اے آدم تو جنت میں چلا جائے گا اور ملعون اپنی مدد کے خاتمے تک باقی رہے گا اور تمام اولین و آخرین کی موتوں کی تعداد کے بہقدر اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ شیطان کی موت کی کچھ قیفیت بتائیے جب فرست نے اس کی موت کی قیفیت بتائی تو آدم علیہ السلام رب حسبی حسبی کہ اے اللہ بس اتنا ہی کافی ہے پکار اٹھے اس سے لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور سب ہی کہنے لگے اے ابو اسحاق اللہ تم پر رہن فرمائے ذرا وہ قیفیت ہمیں بھی سنائیں انہوں نے انکار کیا مگر لوگوں نے اسرار کیا تو فرمانے لگے جب دنیا کا آخری وقت ہوگا اور نفخہ کا وقت قریب ہو جائے گا لوگ اپنے بازاروں میں باہن تجارت میں جھگڑوں میں اور بات چیت میں لگے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس سے نصف مخلوق بے ہوش ہو جائے گی اور تین دن تک افاقہ نہ ہوگا اور باقی آدھے لوگ اپنی اکلیں کھو بیٹھیں گے اور بدحواسی کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتی ہے اسی گھبراہت اور بدحواسی کے عصنا میں ایک اور انتہائی سخت اور شدید آواز بجلی کی کڑک کی مانت سنائی دے گی جس سے روح زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا دنیا فنا ہو جائے گی آدمی جن شیطان اور دیگر جانور سب ختم ہو جائیں گے یہ تھی وہ محلت جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے ماں بہن تیشدہ تھی پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے تیرے لئے اولین اور آخرین کی تعداد کے موافق معاون پیدا کیے تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر قوت ایک تیرے اندر پیدا کی آج میں تجھے غیظ و غزب کا مکمل لباس پہنا کر اپنے غزب و جلال کے ساتھ اپنے مردود و ملعون ابلیس کی طرف بھیج رہا ہوں آج اسے موت کا مزہ چکھا اولین اور آخرین جن اور انسانوں کی موتوں کی تمام تلخیاں بلکہ اس سے کئی کنہ زائد تلخی اس پر ڈال اور پرشتوں کی جماعت زبانیاں میں سے ستر ہزار کی تعداد کو اپنے ساتھ لے جا کر سب کے سب غیظ و غزب سے بھرے ہوئے ہوں ہر ایک کے پاس شولہ بار آگ کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر ہو اور اسی شولہ زن آگ کی کنڈیوں میں سے ستر ہزار کنڈیوں کے ساتھ اس کی گندی اور بدبودہ روح کو باہر کھینچ اور دوزخ کے داروغہ مالک کو آواز دے کہ وہ دوزخ کے دروازے کھول دے چنانچہ مالک الموت ایسی بھیانک شکل و صورت میں آئے گا کہ اگر ساتوں آسمانوں اور زمین والے اسے دیکھ پائیں تو اس کی حیبت ہی سے سب کے سب پگھل کر رہ جائیں مالک الموت جب ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے ایک ڈھانٹ پی لے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا یوں خراتے بھرنے لگے گا کہ اگر مشرق و مغرب والے سن پائیں تو ان خراتوں کی بھیانک آواز ہی سے بے ہوش ہو جائیں مالک الموت کہے گا اوہ خبیص ذرا ٹھہر جا آج میں تجھے اتنے لوگوں کی موتوں کے باقدر مزا چکھاؤں گا جتنوں کو تُو نے گمراہ کیا کس قدر عمر تھی جو تجھ کو ملی کتنے قرن اور زمانے کے لوگوں کو تُو نے گمراہ کیا اور تیرے کس قدر ساتھی ہیں جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور تیری رفاقت کے منتظر ہیں یہی وہ وقت ہے جو تیرے رب اور تیرے درمیان تہشدہ تھا اب بھاگ کر کہاں جانا ہے وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا مگر مالک الموت کو سامنے پہے گا وہ سمندروں میں غطہ لگائے گا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ بحر پھینک دیں گے اور مالک الموت وہاں بھی موجود ہوگا غرض کل روح زمین پر بھاگا پھیرے گا اور اسے کوئی پناہ کا اور نجات کی صورت نہ دکھائی دے گی بلکہ وسز زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے آدم میں تیری وجہ سے ملون و مردود ہوا اے کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا پھر مالک الموت سے کہے گا تو مجھے کس پیالہ سے پلانا چاہتا ہے یعنی عذاب کی کس شکل میں مبتلا کر کے میری روح قبض کرے گا مالک الموت جواب دے گا اہلِ لغزی کے پیالہ سے یعنی اہلِ نار کے عذاب کی مثل اور اہلِ سکر کے پیالہ سے اور اہلِ جہنم کے پیالہ سے بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ شدت اور سختیوں کے ساتھ لذی، سکر، جہنم وغیرہ دوزخ کے طبقات ہیں اور ابلیس اس وقت کبھی مٹی میں لوٹتا ہوگا کبھی چیخ مارے گا کبھی مشرق سے مغرب اور کبھی مغرب سے مشرق کو بھاگے گا حتیٰ کہ جب اس مقام پر آئے گا جہاں پر ملعون ہو کر پہلے دن اترا تھا وہاں زبانیاں پرشتوں نے کنڈیاں لگا رکھی ہوں گی اور زمین ایک انگارے کی طرح ہوگی اور پرشتے اس کا احاطہ کر لیں گے اور ان کنڈیوں سے اسے چوکے دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ اس عذاب اور نزہ کے عالم میں رہے گا اور حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام کو کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو ایک نظر دیکھ لو اور اس عذاب کو بھی جس میں وہ مبتلا ہے اور موت کی تلخیوں کا مزہ چک رہا ہے یہ دونوں دیکھیں گے کہ عذاب کی انتہائی شدت اور موت کے عالم میں پھنسا ہوا ہے تو دونوں بیق زبان گہ اٹھیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر احسان کی انتہا کر دی موسیقی